کل صبح سرگدہ کے علاقے مجاہد کالونی میں یہ ایک واقعہ پیش آیا ایک معمول کی صبح تھی جسے اس واقعے نے ایک بہت اہم سانحہ بنا دیا کچھ لوگوں کی نشاندہی پر ایک جگہ پر قرآن مجید کے کچھ نظر آتش ہوئے اور آکھ پڑے ملے تو لوگ جوگ در جوگ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے کچھ ہی گھنٹوں میں وہاں پر اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے کہ ان کو قابو میں کرنے کے لئے ان کو امن و آمان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لئے ہزاروں پولیس اہلکار تائنات کرنے پڑے پنجاب پولیس کی بروقت کاروائی نے ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا پولیس نے مبینہ ملزم کو گفتار کر لیا اور مقامی کانسلر کی مدعیت میں توہین مذہب کا مقدمہ درج کر لیا مدعی کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے قرآن کریم کی توہین کی ہے تاہم سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی ویڈیوز سے پتا چلتا ہے کہ حالات کی سنگینی کیا ہے اس سارے واقعے کا الزام ایک نظیر مسیح نامی شخص پر لگایا گیا ہے وہاں کے رہائشی یوسف گل نامی شخص نے بی بی سی کو اپنا انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہاں پر لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے اس شخص کو پکڑ کر اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا جسے پولیس نے آ کر بچایا نظیر مسیح نامی شخص کافی زیادہ زخمی بھی تھا اور جب لوگوں نے اسے جس کارخانے میں وہ کام کرتا تھا وہاں سے نکال کر کارخانے وغیرہ کو بھی آگ لگا دی تو باقی مزدور ایک جگہ پر چھپ گئے اور کسی کا بھی باہر اور سامنے آنے کا حوصلہ نہ پڑا یہیں پر دوسرا بیان موقع پر موجود این شاہد ملک ابتخار صاحب بتاتے ہیں کہ اس پر تشدد واقعے کے شروع ہونے سے کہ بیس سے پچیس نٹ بعد وہاں پر پولیس آگئی پولیس نے ایک مرتبہ مکمل قابو کیا اس کے بعد لوگوں نے پھر دوسرا حملہ پولیس کی موجودگی میں کیا پولیس کے کہنے کے مطابق اس حملے کو روکنے میں پولیس کے دس سے زیادہ نوجوان زخمی ہوئے اور وہاں پر موجود تقریباً دس لوگوں کی پولیس نے جان بچائی آئی جی پنجاب کے مطابق حالات قابو میں ہیں اور وہاں پر مزید کشیدگی نہیں ہو رہی اس سب کے بعد اب میں بات کرنا چاہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے آپ کو جنہ والا واقعہ یاد ہوگا زیادہ دور نے بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے تو ان کا کیا بگڑا جن کے ساتھ جن کے گھر جلائے گے اس وقت اتنا ظلم کیا گیا سارا کچھ کیا گیا خدارہ جو بندہ ملجم ہوتا ہے جو مجرم بن جاتا ہے جو بھی ہوتا ہے اسے آپ پکڑ کر جب اس پر کیس کی کاروائی کریں گے تو تب اسے سزا ملے گی میرا نہیں خیال اس بندے کو آج بھی سزا ملی ہو الٹا جو وہاں پر گھر جلائے گئے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہماری حکومت نے ان کو نئے بنا کر دیے ایسے کاموں سے اسلام کا چہرہ پوری دنیا کے اندر کیا جاتا ہوگا آپ خود سوچیں ہمارے لوگوں کا ہمارے ملک کا کیا نام جاتا ہوگا دوسرے ملکوں کے سامنے توہین مذہب کو چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے بہت بڑا معاملہ ہے لیکن اس کو طریقہ کار کے ذریعے عدالت میں پولیس کے سامنے اس کو سچ ثابت کر کے اس کو سزا دلوائیے آپ بتائیں مجھے جڑا والا واقعہ کے پیچھے اس کے بعد کتنے لوگ گئے ہیں اس کیس کو لڑنے کے لیے